بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر وضو کے تسبیح چھو سکتے ہیں یا نہیں تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے اس مسئلہ کو لے کر لوگوں میں بڑی پریشانی رہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہوگا کیا ہوگا سرہ سمجھ لیجئے مسئلہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں قرآن کو چھونے کے لئے وضو کا کرنا وضو سے ہونا ضروری ہے چھونے کے لئے تسبیح کو نہیں اسی لئے جو عام طور پر تسبیحات چاہے آپ گھٹلی کی شکل میں رکھے ہوں یا پھر جس طرح سو سو دانے کے تسبیح بنے رہتے ہیں اس طرح کی تسبیح ہو تو ان تسبیحات کو چھونے کے لئے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے بغیر وضو کے بھی آپ انہیں چھو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اسی طرح ناپاکی کی حالت میں بھی اگر کوئی ناپاک ہے پاک نہیں ہے مثال کے طور پر عورت ہے ہے زنفاس یعنی مہواری کی حالت میں ہے یا کسی اور ناپاکی کی حالت میں صحبت کے بعد ناپاکی ہے یا کوئی بھی ہو کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو چاہے وہ چھوٹی ناپی ہے ناپاکی ہو چاہے بڑی ناپاکی ہو کسی بھی ناپاکی میں آپ ہوں تسبیح کو چھو سکتے ہیں تسبیح کو چھونا کوئی وضو سے ہونا یا پاک ہونا ضروری نہیں ہے بغیر پاکی کے بغیر وضو کے بھی آپ تسبیح چھو سکتے ہیں تسبیح کی بات ہے تذبیح پڑھنے کی جہاں تک بات ہے جیسے تذبیحات میں بہت سے تذبیحات جیسے اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا فر لا الہ الا اللہ یا کوئی اور تذبیح آپ اگر بغیر وضو کے ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں یاد رکھئے گا بغیر وضو کے بھی جائز ناپاکی کے ناپاکی چاہے وہ ناپاکی کسی بھی طرح کی ہو جائز ہے بلا کراہت جائز ہے یعنی مکروب ہی نہیں ہے مسئلہ بالکل واضح کر رہا ہوں کلیر کر دیتا ہوں تاکہ اس طرح کی پریشانی آپ کو بار بار جو ہے اٹھانی نہ پڑے بار بار ان مسائل کو لے کر آپ الجھن کے شکارنے ہوں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں